السلام علیکم ویلکم بیک ٹو بائی چینل کیسے آپ سب لوگ اور کیسی ہیں جی میری تمام دوستیں تمام میرے ویورز جو میری جو دیکھتے ہیں کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ اپنے گروہ میں خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے اچھا موسم جو ہے نا وہ تمام جگہ پر جو ہے نا وہ بڑا اچھا موسم ہویا ویچھا یہ دوپہر کا ٹائم ہے آج کا اور آج یہ دوپہر کا ٹائم ہے پیروز جا رہا تھا اکیڈمی اور اتنی تیز دھوپتی تیز دھوپتی کے آگ ہ برس رہی تھی اور تب بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اتنا اچھا موسم ہو جائے گا تو ابھی میں باہر نکلی تھی پیروز جو ہے وہ اکیڈمی جا چکا ہے تو میں باہر نکلی تھی میں نے کہا چلیں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا جو باہر گرمی ہے نا وہ دکھاتی ہوں بہت تیز دھوپتی بلکل بھی باہر مو نکالنے کو بھی دل نکال رہا تھا تو جو دوپہر کا ٹائم نا مجھے جو گرمیوں کے دوپہر کا ٹائم نا مجھے اتنا اچ اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک ہموشی ہوتی ہے ایک سکون ہوتا ہے اور چاہے سوئے نہ سوئے لیکن مجھے دوپہر کا ٹائم جو ہے نا وہ گرمیوں کا وہ بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ موسٹی لوگ جو ہے نا وہ دوپہر کو سو جاتے ہیں تو وہ ایک ہموشی سی ہوتی ہے بلکل جو ہے نا ایک سکون سا ہوتا ہے تو مجھے یہ ٹائم بہت پسند ہے بہت اچھا لگتا ہے تو جو ہے نا میں ابھی اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بلکل میں سارے دور وغیرہ جو ہے وہ کلوز کر دیتی ہوں اور کھڑکیاں جو ہے نا ساری اس کے آگے پردے وغیرہ جو ہے وہ سارے کر دیتی کیونکہ اس ٹام اتنی گرمی ہو جاتی ہے تو اب کٹن وغیرہ جو ہے نا ونڈوز کے وہ سب آگے کر دیا کیونکہ ابھی میں یہ سارے جو ہے وہ کٹن آگے کر دوں گی یہ آنٹی نے میٹ دھویا تھا کچن کا تو وہ میں جو ہے نا میں نے دیکھا ڈرائے ہو گیا تو وہ اب میں اندر لے آئیں ہوں تو ابھی جو ہے نا تھوڑا سا میں ریسٹ کروں گی تھوڑی در یہی ٹائم ہوتا ہے سارے دن میں کہ جو آرام کا ٹائم مل جاتا ہے بس تھوڑا سا کہ جو ہے نا آرام سے بندہ جو ہے وہ تھوڑی در لیٹ جائے تھوڑا سا موبائل دیکھ لیتی ہوں تھوڑی سی جو ہے وہ اپنے دیکھ لیتی ہوں کہ میں نے آگے کیا ویڈیوز بنانی ہے آگے کیا ریسپیز بنانی ہے اور کس طریقے سے سارا کچھ جو ہے نا ابھی میں دروازے کو لوگ کرنے لگی ہوں تھوڑا سا ریسٹ کروں گی اور جو ہے نا آگے دیکھیں گے کہ آگے کیا کرتے ہیں آج میں آپ کا ساتھ جو ہے نا ہارڈ چھوٹ کی ریسپی س کروں گی اسی ولاگ میں اور یہ جو میری ریسپی ہے مری ہارڈ سیلنگ یہ چیز ہے جیسے کو آپ پتہ ہے کہ میں جو ہے یہ ہیں ابھی میں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میں فاسٹ فوڈ کبھی کام کرتی رہی ہوں فاسٹ فوڈ کبھی بزنس کر دی تھی جیسے کہ مطلب اچانک سے کسی نے آرڈر کر دیا تو میں اس کو ٹونٹی منٹس لیتی تھی اور پھر میں ٹونٹی منٹس میں اس کو ریڈی کر کے دے دیتی تھی میں نے کافی چیزیں جو ہے نا وہ ریڈی کیا دیتی اور ربی جی شام ہو گی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ باہر نا موسم بڑا چاہ پہ روز جو ہے وہ اکیڈمی سے آ گیا تھا جب میں باہر آئی ہوں تو میں نے دیکھا اتنا پیارا موسم ہویا تھا اتنا پیارا اور ایک دم سے نا وہ وہ گرمی سے نا ایک تھنڈ تھنڈ سی فیل ہو رہی تو اب میں آپ کو نا آسمان دکھاتی ہوں کہ کالے بادل فل جو ہے نا وہ آسمان پہ جو ہے وہ آ چکے ہیں اور بے شک جو ہے نا وہ آئے ہی تھے لیکن بارش کوئی نہیں ہوئی آج کل نا یہ بڑا چکر چال رہا ہے پرسوں جو ہے وہ بارش ہوئی تھی کل کے پرسوں کل ہوئی تھی بارش لیکن نا کافی دنوں سے یہ ہی ہو رہا ہے کہ بھئی بادل آتے ہیں اور بس آتے ہیں اور چلے جاتی ہیں اور وہ برستے برستے کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں وہ یہ محاورہ نا آج کل بڑا پورا ہو رہا ہے تو بس یہ کام جو ہے نا وہ ہو رہا تھا تو میں جو دیکھ کے نا پھر روز کہہ رہا تھا ممہ بھوکلا گری ہے تو میں نے کہا چلیں جی ٹینڈر پاپس جو نا میں آج آپ کو بنا کر دیتی ہوں چکن آیا تھا باہی دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا چلیں جو فریش فریش ہے تو چلیں میں اندر چلتے ہوں اور آپ کو میں آج آپ ہات شوٹس کی جو ہے نا وہ ریسیپی دوں گی اچھا ہات شوٹس جو ہے نا وہ ٹو ٹائپس بندے ہیں ہمارے یہاں بر ایک جو ہیں وہ کی این ایز سٹائل ہیں جو کہ آپ کو کی ایف سی سے بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے کی ایف سی کے اور کی ای ایز کے ٹھیک ہے وہ دونوں سیم سیم ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کو عام جو ہمارے اب آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ پر فاس فوڈ وغیرہ بن گئے ہیں وہ جو فاس فوڈ سے آپ کو ملتے ہیں وہ کریسپی ملتے ہیں وہ کافی زیادہ کریسپ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ایکسٹرا کریسپی پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہماری طرح جو ہے نا وہ بلکل کی این ایز والے یا کی ایف سی والے بلکل لائٹ کریسپ سے جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں تو میں آج آپ کو نا دونوں طرح کی جو ہے وہ بنانے بتاؤں گی تو یہ ہے کہ آج میں آپ کو جو ہے نا وہ دو قسم کے جو ہے نا وہ ہارٹ شوٹس سکھاؤں گی ہارٹ شوٹس بھی کہتے ہیں ٹینڈر پاپس بھی کہتے ہیں اور مختلف نام ہے اس کے نا تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا میں آپ کو ساتھ میں چائے بنائیں گے کیونکہ موسم بڑا چھویا ہوئے تو سب کا دل کر رہا تھا کہ چائے کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ بناو تو میں نے کہا چلیں آپ چائے میں بنانے لگی اور ساتھ میں جو ہے نا وہ یہ چلیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مزے کا لگ رہا ہے اور روٹی جو ہے نا پچے کی تھی تو جو ہے نا میں نے چیونٹیوں سے بچا کے جو ہے نا وہ دیکھتے کے اوپر رکھی ہوئی ہے نہیں تو چیونٹیوں نے بڑی جان کھائی ہوئی آج کل اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اچھا جی میں نے کیا کیا تھا کہ بولنس یہ کلو چکن ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے دھو کے تھوڑی دیر کے لیے نا سٹین ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں اس کے اتنا نہیں کرنا کہ بلکل یہ فلیٹ ہو جائیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا کر لینا ہے کہ یہ ہلکے سے تھوڑی یہ نا ٹینڈر ہو جاتے ہیں اس طرح کرنے سے یہ میری خود کا یہ ٹپ یہ میں نے خود سے ہی آئیڈیا لگایا تو یہ بڑا اچھا گیا کہ یہ ہلکے سے وہ چوئنگم ٹائپ نہیں ہوئیں گے ٹھیک ہے اس سے ہی ہوگا کہ یہ چوئنگم ٹائپ نہیں ہوں گے کیونکہ بریسٹ پیس ہم یوز کر رہے ہیں اچھا جی سپائسی کی طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں ریڈ چلی پاودر تقریباً ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ سپائسی کرنا چاہتے ہو تو ون ٹی سپون کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ایک پاؤ یہ چکن ہے اس کی ایک پاؤ بولنا ہے چھوٹے چھوٹے ہلکے سے آپ نے اس کو ہیمر سے ضرور کر لینا ہے اچھا اس کے بعد میں نے اس میں گارلک پاودر آپ نے گارلک پیس نہیں ڈالنا گارلک پاودر ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے وہ آپ نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اس میں ڈالا ہے میں نے گارلک پاودر اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً ون ٹی سپون لیول کر کے آپ نے اس میں ڈالنا ہے نمک ٹھیک ہے میں نے ہاف ٹی سپون میں نے بعد میں بھی ڈالا تھا ون ٹی سپون نمک اور ہلدی پاودر اس میں ہم ڈالیں گے مسترد پیسٹ ہے تو ہلتی پاودر بھی چلے گئے ہلتی پاودر میں نے 1 ڈی سپون ڈالا ہے اور چلی ساوس میں نے 2 ڈی بل سپون ڈالا ہے اور اس میں میں آپ ڈالوں گی گارلک پاودر ڈال دیا میں اس کے اندر جنجر پاودر ڈالوں گی وہ بھی میں نے 1 ڈی سپون ڈالا تھا آپ نے جنجر پاودر اور گارلک پاودر ڈالنا ہے آپ نے اگر آپ کمرشل ٹیسٹ چاہتے ہیں تو پھر پروفیشنل ریسپی لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ پیسٹ نہیں ڈالیں گے اسی سے ٹیسٹ جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہوگا اچھا اگر آپ چاہیں تو 1 ڈی سپون جانے اس میں وائٹ وینگر بھی ڈال سکتے ہیں تو بس اس کو میں میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور اس کو میں نے پھر اس کو بولا کہ ابھی جب تک یہ میرینیٹ ہو گئے تم جا کے میادہ لے کے ہو میں نے چانک سے دیکھا تو گروسری میں میادہ ہی کوئی نہیں تھا میں نے کہا جو تم لے کرو تب تک میں چاہے صاحب کرتی ہوں اچھا جی چاہے بنا رہی اور چاہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے اگر پتی حتم ہوگی ہے یہ ٹی بیکس کی چاہے بناتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اصل میں ہمارے دو ٹی بیکس کے بڑے والے ڈبے پڑے ہوئے تھے تو ہم بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ ایک دفتر سے آ گیا تھے ایک آفیس سے بولے آئے تھے اور ایک ہمارا سردی ہوں گا یعنی کہ ہم سردیوں میں مگواتے ہیں کیونکہ رات کو جو ہے نا ہم لوگ وہ ٹی بیکس کی چاہے بھی تھے کیونکہ رات کو پھر دوسری کیونکہ یہ لائٹ ہوتی ہے تو دوسری پی نہیں جاتی تو یہ ذرا لائٹ لگتی ہے تو پھر اس لیے سردیوں میں نا رات کو جو ہے وہ ٹی بیکس کی چاہے بندی تو وہ پڑی تو ہمیں نے کہا یہ پڑے میں ہیں باکسز تو ان کو نا ختم کرو بنا کے عام جو چاہے گھر پہ بندی ہے وہ بنا کے تو میں اس طریقے سے مکس بھی بنا نہیں ہونا تو اندر میں ٹی بیکس ڈالیتی ہے اور یقین مانے اتنی ڈیفرنٹ بنتی ہے اتنی مزے کی بنتی ہے تو یہ نا آپ کر کے دیکھئے گا کہ ٹی بیکس کی چاہے جو ہے نا مکس چاہے جیسے اب چاہے گھر میں پتی والی بناتے ہیں تو وہ ٹی بیکس والی بنا کے دیکھیں نا بہت واضح واضح فرق آتا ہے اچھا یہ بریڈ پڑی ہوئی تھی ابھی میں نے اس کے جو ہے نا بریڈ بالز کی بنانے ہیں آرڈر بنانے ہیں تو یہ باہر ہی پڑا ہوا تھا جو آج انشاءاللہ جو ہے نا میں بنا لوں گی اور جی ابھی جو ہے نا آج کل میں کیا کر رہی ہوں آج کل میں نا جو شکر ہے نا وہ یوز کر رہی ہوں اور میں اور ابو جو ہے نا دونوں ہی شکر لے رہے ہیں مجھے چینی جو ہے نا وہ نہیں اچھی لگ رہی تو شکر جو ہے میں مگوال لیتی ہوئے اور شکر کی چاہے جو ہے نا وہ بھی میں پی رہی ہوں ویسے تو میں زیادہ تر شکر سے جو ہے نا زوڑا بائیڈی کرتی ہوں تو سارے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو میں ابھی چاہے لے کر جا رہی ہوں شام کے ٹائم اور پھر روز جو ہے نا وہ میدہ لینے کیا ہوا تھا میں نے اس کو بولا کہ جلدی سے لے آو تاکہ فٹا فٹ جو ہے نا دے رہا ہونے سے پہلے بنا لیں موسم بڑا اچھا ہویا ابھی جو ہے نا میں اس کو لے کر آئی ہوں باہر تو میں نے سوچا ٹیبل تو ہائے اللہ رکھا ہی کوئی نہیں میں نے تو پھر میں نے جو ہے نا اس کو کیا کیا گاڑی کے اوپر ہی رکھ دیا میں نے کہا بھی میں جا کے ٹیبل لے کیا تو اچھا جی میدہ فائنلی آ گیا اور میں کہے تو میدہ لین گیا میدہ بنان بیا کیا سے تو میدے میں میں نے چھٹکی نمک ڈال ہے ٹھیک ہے دو چھٹکی آپ نے اس میں نمک ڈال نہیں ہاف کے جی میدہ پورا ہی میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا ٹھیک ہے دھیر سا آپ نے لے نا ہاف کے جی تھا دو چھٹکی میدہ ڈالا ہے دو چھٹکی ہلدی ڈالی اور دو چھٹکی ہی آپ نے اس کے اندر ریڈ چیلی پورڈر ڈالنا ہے اور گارلی پورڈر بھی جانا ڈالنا چاہے تو ڈالنے اچھا طریقے سے مکس کریں گے بس یہ ہے کہ آپ کو کرسپ کا بھی نا ٹیسٹ آئے اچھا اب میں ہم نے آرہی ہوں سب سے پہلے جو لائٹ کرسپ پہلے بنتے ہیں جو کی این ایس کے اور کی ایف سی کے بنتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس طریقے سے بنتے ہیں اس کو ہلکا ہلکا سا آپ نے جو ہے نہ کرنا ہے ٹھیک ہے ہلکی ہاتھوں سے ٹھیک ہے آپ نے اس کو مسل لیں اور آپ نے جو ٹپ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کیونکہ میں یہ کام کرتی نہیں ہوں اس لئے مجھے کافی ان چیزوں کا آئیڈیا ہو چکے جو میں آپ کو ٹپ دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے ایک تو مسل لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو تیل ہے وہ اچھا گرم ہونا چاہیے مطلب یہ نہ دھویں چھوٹ رہی ہوں لیکن جس ٹائم آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے تو وہ کرسپ ایک ڈم سے جو ہے نہ وہ اکڑ جائیں گے یہ کام ہونا چاہیے اگر آپ کا تیل تھنڈا ہوگا تو وہ کرسپ اچھا نہیں بنے گا ٹھیک ہے اگر آپ بہت زیادہ کرسپی بنانا چاہ رہے ہیں اور یہ والا بھی اچھا اب یہ میں دوسرے جو بنا رہی ہوں وہ دوسرا جو ایکسٹرا کرسپی ہے وہ بنا رہی ہوں وہ میں نے جو ہے نہ وہ نکال لیا اب ایکسٹرا کرسپی جو ہے نہ میں اب وہ بنا رہی ہوں اس میں میں نے کیا کیا ایک دفعہ میدے میں اس کو اچھے طریقے سے مسئلہ ہے اس کے بعد میں نے پاڑی لیا وہ ایک بول میں اور پانی میں میں ایک ایک جھاڑ کر ایک ایک پیس سارے کٹے نہیں آپ نے ڈالنے ایک ایک پیس جھاڑ کر آپ نے ڈالنے اور اب میں اس کو ہی تقریبا ایک دو دو پیس جو ہے نا وہ اٹھا کر میں اس کے اندر ڈالوں گی دوبارہ سے میتے میں اور ہمیں زیادہ دیر اس کو پانی میں پڑا نہیں رہنے دیں فٹا فٹ سے آپ نے یہ کام کرنا ہے اور پانی بھی تھنڈا نہیں ہونا چاہیے تھنڈا پانی مت یوز کیجئے گا یہ جو بتایا جاتا ہے کہ تھنڈا پانی یوز کریں تھنڈے پانی سے نا وہ کرسپ بہت اکڑ جاتا اور وہ کھایا بھی نہیں جاتا مو چیلا جاتا اس سے ٹھیک ہے نا اب آپ نے کیا کرنا ہے عام سادھا ٹیپ وارٹر آپ نے لینا ہے اور دیکھا آپ نے کہ میں نے آئل میرا کتنا گرم ہے کہ میں نے چونڈ ڈال لیا تو وہ اگدم سے کرسپ کھڑے ہو گئے ہیں اگدم سے کرسپ اکڑ گئے ہیں نا جو ہم نے بنائی ہے نا وہ اگدم سے جان پکڑیں گے تو آپ کا جو آئل ہے نا وہ گرم ہونا چاہیے یہ میں آپ کو ٹپ دے رہی ہوں کیونکہ میں یہ کام کرتی نہیں ہوں مجھے کافی اندازہ ہو جگہ ہے یہ بنا بنا کے ٹھیک ہے نا تو یہ ٹپ ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس کو جو ہے تھنڈا پانی یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے اور بس آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور تھوڑی دیر میں یہ ہو جائے گا اور کیونکہ آپ نے اس کے ریشے بھی کافی توڑ دیئے ہوئے ہیں تو پھر یہ جلدی ریڈی ہو جائے گا فٹا فٹ سے آپ نے نکالا اور زیادہ آپ نے اس کو کلر نہیں دینا کیونکہ پھر یہ براؤن شیڈ میں آ جاتا ہے آپ نے اس کو ییلویش یا ریڈیش میں تھوڑا رکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹر یہ ہے کہ آپ اس کو ییلویش میں رکھیں یا ریڈیش میں رکھیں یہ براؤنش یا مرونش میں آپ نے کلر نہیں دینا پھر وہ پروفیشنل لوگ نہیں دیتا اچھا یہ ہے جی ایکسٹرا کرسپی ٹھیک ہے یہ جو میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ایکسٹرا کرسپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کرسپ کتنے زیادہ بنے ہوئے ہیں یہ بھی میں آپ کو گھما گھما کے ہر سائٹ سے دکھا رہی ہوں اور علاقہ سے میں نے اسی وجہ سے رکھیں یہ جو ایکسٹرا کرسپی آپ کو اکثر فاسٹ فوڈ جو جگہ جگہ پر بنے ہوئے ہیں وہاں سے آپ کو ملتے ہیں ونگز پر بھی یہی چیز لگی ہوتی ہے اور یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ جو میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہیں جی کی ایف سی سٹائل اور کی این ایس سٹائل جو آپ کی این ایس کا ولا کے لبہ کھاتے ہیں وہ سیم ٹو سیم آپ بنا کے دیکھئے گا بلکل سیم ٹو سیم ریسپی ہے میرے کہنے پہ ایک دفعہ یہ بنا کے دیکھئے گا بلکل آپ کو فرق لگے گا ہی نہیں اور آپ اس کو بنا کے فریز نہیں کر سکتے یہ آپ فریش ہی بنائیں گے کیونکہ فریز ہوئے چیز جو ہے نا میدہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اکڑ جاتا ہے وہ پھر وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہارڈ ہو جاتی ہے آپ کی جو پیس ہے نا ہارڈ شورٹس بہت ہارڈ سے ہو جاتی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹیپس ہیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی میں نے کہا میں علیہ دا سے ویڈیو نہیں بنا دی تو میں اس کو جو ہے نا کیونکہ کافی یہ ریسپی جو ہے نا وہ پڑھی ہوئی ہیں اس پہ یوٹیوب پہ تو میں نے کہا میں اس کو ولاغ میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ ولاغ میں ذرا بتانا ڈیٹیل سے ذرا آسان ہو جاتا ہے اور ویسے جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس پہ جو ریسپی کیونکہ ریسپی جو دیکھتے ہیں وہ فٹا فٹ سے دیکھتے ہیں اتنی باتیں کوئی بھی نہیں سنتا تو میں نے کہا میں ولاغ میں جو ہے نا وہ ڈال دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا ولاغ میں میری اران سکون سے جو ہے نا وہ ساری ٹیپس اس کی سن لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک بھی ویسی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی ویسا ہی ہے اب جی میں باہر لے جوں گی اور گھر والوں کو بھی بہت 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 پسند آیا تھا تو اگلے دن ہم ایک چلی کی ایف سے کہتے ہیں تو وہ پھر روز جو ہے نا وہ مجھے کہہ رہا تو ماما گھر بھی بنائی گا میں نے کہا اچھا میں آپ کو بنا کے دوں گی ابھی جی سب لوگ کھا پی چکے ہیں اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں جی لاہوری فود اگر کسی نے مگوانا ہے تو یہ ٹیفن کے نام سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سکرین شاٹ لے لیں میں اس کا ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک فیس بک پیج کا ڈال دوں گی تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے آپ نے یہ نہاری مگانی ہے لاہوری حریصہ مگانی ہے لاہوری چنے مگوانی ہے یا لاہوری پائے بونگ پائے مگوانی ہے تو آپ کو سب کچھ ان سے اس پیکجنگ میں ملے گا یہ نہاری ہم نے مگوائی ہے اور میں ابھی آپ کو کھول کر اور سارا جو ہے وہ گرم کر کے بتاتی ہوں یہ لاہور میں ہے اور آن لائن جو ہے انہوں نے یہ ترٹین ہنڈرڈ کا یہ تین بھائی نے مگوائی ہے اور یہ بیف کی نہاری ہے ابھی میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے فریز ہوئی تو اور جب یہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو فریزر میں رکھ دیجئے گا تو پھر آپ نے جب کھانا ہو تو پھر آپ اس کو گرم کریں آپ نے بھی اس کو فریزر میں ہی رکھنا ہے فریج میں نہیں رکھنا اچھا یہ گرم ہو گئی ہے یہ ہے جس کی فائنل لوک اور بڑے مزے کی تھی بھائی کو بہت پسند آئی ہے ترٹین ہنڈرڈ کی تھی ایک بڑا سا پیس تھا اس کے اندر اور یہ ادرک وغیرہ ہری میرچے جو ہے وہ میں نے کاٹ لی تھی تو جی بگر کسی نے لاہوری فوڈ مگوان ہے بہت شکیئی نا کوئی دیدر گھر بیٹھے تو وہ جو ہے نا وہ یہاں سے مگوان سکتے ہیں لاہور سے ہی آئے گا وہ تو مجھے اور میری فیملی کو اپنی انتوہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ